اسلام علیکم فٹنس فیکٹری چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک بڑا زبردست اور طاقت کا حامل ایک ایسا ٹوٹکا بتانے جارہے ہیں جس کو استعمال کرنے کے بعد 20 سال سے پڑا ہوا نمرد انسان بھی اس کے اندر بھی جوانی والی روح بھر جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی جوانی بھر دے گا کہ اگر 20 سال ہو گئے ہیں وہ بندہ بلکل ہاتھ کا استعمال کر کر کے ختم ہو چکا ہے یا کوئی بھی غلط کاری کی ہے انسان غلطی کا پتلہ ہے ہو جاتی ہیں غلطیاں انسان گناہگار ہے بے شک انسان غلطی کا پتلہ ہے تو غلطی ہی کرتا ہے انسان گناہ کی وجہ سے اگر ایک چیز ختم ہو چکی ہے آپ کی تو کوئی پرشانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے پہلے علاج اس دنیا پر اتارا ہے اور پھر بیماری جو ہے وہ آئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آج ایک ایسا ٹوٹکا بتائیں گے کیا آپ کو پتا ہے فٹنس فکٹری چینل پر ایسے ٹوٹکا جات موجود ہیں کہ جو کہ ایک نامرد اور مشتزن جو انسان ہوتا ہے اس کو ایک مکمل کامل مرد بنانے کے لیے کافی ہیں آج کا بھی ٹوٹکا اسی طرح کا ایک ایسا زبردست ٹوٹکا ہے تو چلی یہ شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے پہلے درخواست ہے کہ فٹنس فکٹری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بہلے ایک انپریس کیجئے فرمیشن دیکھ کر وہاں پر نسخہ جات میں نے اپلوڈ کیا ہوئے ہیں لنک ڈسکرپشن موجود ہے جا کر چیک کر لیجئے گا سب سے پہلے نمبر پر آپ نے گائے کا تازہ گی لینا ہے مطلب یہ ہے کہ دیسی گی جسے کہا جاتا ہے تازہ گی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو ابھی ابھی نکلا ہوا ہو اس کو نکالا گیا ہو اس کے بعد دوسرے نمبر پر خالص شہد آپ کو چاہیے اس کے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو کسی بھی چیز کا ہو آپ لے سکتے ہیں لیکن خالص ہونا چاہیے اور یاد رکھئے کہ جو خالص شہد ہوتا ہے وہ سردی کے موسم میں جم جاتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے اور خاص طور پر جو سرسوں کے پھول کا جس سے مکھی نے شہد لیا ہوا ہو سرسوں کے پھول سے تو وہ تو جمتا ہی جمتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پر بھی ایک وڈیو بنائیں گے اب دونوں چیزوں کو آپ نے ہموزن مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیں اور اگر گھی جم جائے تو اس کو تھوڑا سا گرم بھی کر سکتے ہیں ملا کر روزانہ دس گرام کی مقدار میں آپ نے روٹی کے ساتھ کھانا ہے خوشک روٹی بنا لیں خوشک روٹی کے ساتھ آپ اس کو کھائیں یا چوری بنا کر کھائیں یا اس طرح کھائیں یقین جانئے کہ ایسی طاقت فرام کرے گا کہ عزو ایک دفعہ کیا اٹھے گا